ویلکم تو آور نیٹ ورک سکسیسل تو آج سے ہم ایک سیریز آف ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو فولی بیسٹ ہوگی ہونے انٹرنشپ کہ کس طرح سے آپ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو آپ بھی فوراں جا سکتے ہو شورٹم انٹرنشپ کے لیے ٹو یا تھری منس کے انٹرنشپ ہوتی ہے کافی کو سیکھ سکتے ہوا بٹ اس کے لیے کافی کوششنز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے مند میں کی what's the right time to start کی کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے what's the initial step تو آج ہم اور آج کے بعد جو کافی انٹرنشپ ہوں گے اس میں ہم انٹرنشپ کے بارے میں ہی فوکس کریں گے تو اچھے سے ان ویڈیوز کو اور ان انٹرنشپ کو فولو کیجئے اگر آپ کے کوئی ڈاؤوٹس ہو تو ہر ایک ویڈیوز پہ آپ کومنٹس کر سکتے ہو تو ان کومنٹس کے بارے میں ہم نیکسٹ انٹرنشپ میں ان کومنٹس کو آنسر کریں گے تو سب سے پہلے آج کے پینل کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہے مسٹر Amrit Nayak تو کیوں ہم نے ان کو بلایا ہے reason یہ ہے کہ three of us were in the same batch at IIT Bombay and he was the one of the super active student from our batch and he took the responsibility of being an internship coordinator and because of that reason some of our students like many of our students got an internship in Germany UK, US تو کافی جگہ گئے and کافی ساری memories لے کے آئے واپس but اس کے بارے میں چرچہ نہیں کریں گے آج کا جو main اپنا motive ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے آپ انٹرویس کے لیے application جو process ہے کس طرح سے start کر سکتے ہو کیا آپ انٹرنشپ کوڈینیٹر بن سکتے ہو یا نہیں اگر آپ بننا چاہتے ہو تو کون کون سی responsibilities ہوں گی کیا فائدہ ملے گا کیا نقصان ہوگا ہر ایک چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو پلیز اچھے سے اس کو follow کیجئے اگر آپ کو ہمارا content اچھا لگے تو اس کو follow بھی کیجئے ان کو شیئر کیجئے اپنے جو batmates ہیں ان کو بتائیے تاکہ سب کا اس میں benefit ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک شورٹ introduction سٹارٹ کریے Mr. Amrit بھائی سٹارٹ کرتے ہیں 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 و Group مل جائے acordo vå هام کو تأوست مل جاء یہ شنگل آپ مل جائے تو یہ جو preview ملتا ہے یہ تمہیں internships دیتی ہے and internships کرنے کے فائدے اور بھی ہوتے ہیں کہ تمہیں تھوڑے بہت اپنے skills develop کرنے مل جاتے ہیں CV میں points add کرنے کو مل جاتے ہیں which is very much required جب آپ اور کہیں پہ job کرنے جاتے ہو یا پھر کہیں پہ بھی PhD کرنے جاتے ہو یا پھر in your life کہیں پہ بھی تم کچھ کرنے جاتے ہو then you get the skills, you get the CV points تو یہ سب benefits ہوتے ہیں internships کرنے کے and just like before you get the trailer of what's gonna come if you join this institute you have fair company تو یہ ہی ہے فائدے internships کی ہاں تو Amrit یہ بولیں گے کہ جیسے suppose کریں گے کہ کسی کو آپ نے بولا کہ internship کے فائدے ہیں because you will get the relevant skills اگر آپ کو private job کرنا ہے مطلب corporate sector میں جانا ہے تو آپ کو اس کے لئے relevant skill مل جاتا ہے but مجھے یہ بھی پتا ہے کہ IITs میں بھی especially IITs اور NITs میں internship کے لئے بھی interview وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں CV selection ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا بولو گے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو کیسے prepare کرنا ہے so that they can get the best internship for them دیکھو جب میں اپنا یا پھر کافی میں نے جب انٹرنشپ کوڈنیٹر تھا تو ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ہم لوگ کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ ہر انسٹیوٹ میں یہ چیزیں سنٹرلائز نہیں ہوتی ہے بہت سپیسیفک یونیورسٹیز ہوتی ہیں جیسے IIT باومے میں تھا اور بہت سارا ایٹیز میں بھی نہیں ہوتے ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک انٹرنشپ سیل ہونا چاہیے جہاں پہ انٹرنشپ کوڈنیٹر ہو اور تب ہی جا کے اس ان یونیورسٹی سے آپ اپلائے کر سکتے ہو ایک سنگل افرٹ بھی ہو سکتا ہے it's not required کہ ایک کمبائنڈ افرٹ ہو تاکہ انٹرنشپ ملے چیز یہ ہے کہ پریپیر کرنا پڑتا ہے even if you are doing it on your own تب بھی آپ کو پریپیر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہو اس انٹرنشپ کے لئے تو اس کے لئے کیا چیزیں کرنے پڑتے ہیں پہلی بات ہے کہ سی وی پریپیر کرنا تو سی وی پریپیر کرنے کے لئے بھی آپ کو آپ کو ایک مائنسیٹ لے کے بیٹھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ایک پوائنٹس بناو what exactly you have done ابھی تک اس میں کچھ بھی اگر آپ کو کچھ irrelevant بھی لگ رہا ہے just put it on the list تاکہ آپ کو پتا چلے what you have done and اس کے بعد تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہو اس میں آپ مطلب تھوڑے بہت چینجز لہ سکتے ہو کہ یہ پوائنٹس ریلیونٹ زیادہ ریلیونٹ نہیں لگ رہا ہے یہ بہت پہلے کیا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ چیزیں تو چینجز ہوتی رہے گے but پہلا چیز جو کرنا چاہیے you have to prepare a list جس میں آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے starting from your 8, 9, 10 school level سے ابھی تک آپ نے جو جو چیزیں پہلے کری ہے ان کے list پڑھنا چاہیے and then you should like اس کو پھر ریفائن کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے you have to light کی کیا چیز ہے پہلے اگر آپ مان لو ایک institute research institute کے internships کے لئے دیکھ رہے ہو تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا skills ان کو پہلے شو کرو گے کیونکہ ایسا نہیں ہے because professors کے پاس time نہیں ہوتا ہے to go through your entire CV یا پھر go through your entire email پورے پورے پڑھنے کے لئے تو آپ اگر ان کے پہلے ہی کچھ آپ کے CV کے پہلے ہی کچھ sections میں ان کے attention کو capture کر لیتے ہو then he or c will be interested to read through your entire CV تو وہ جو sections ڈیوائیڈ کر کے اس کو رکھنے کے لئے اندھا سی وی وہ چیزوں پہ تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کے school time یا پروژیٹ کرے ہو جو کی ریلیویڈ ہے پوڑات institute تو آپ اس کو اس starting میں ان کو صحر کر سکتے ہو تو یہ چیز ہوگی اگر آپ آپ کمپنی کالیے پہلے دیکھر Penn پھ райہ書 چیز pa اس پяни person is relevant to join our group یہ چیزیں ڈالنی پڑتی ہے cv میں اس کے علاوہ your cv should be very holistic it's not like کہ آپ کا صرف پڑھائی میں کیا کیا ہے وہ چیزیں رہنی چاہیے کیونکہ ہر ایک ہر ایک جگہ ایک گروپ ہوتی ہے ایک community ہوتی ہے and company ہو جائے یا پھر کوئی institute ہو جائے they are looking for people who can fit into that group تو آپ اگر ان کو یہ بھی آپ کے cv کے تھو یہ شو کر سکتے ہو کہ yes you have this teamwork like team work کرنے کی capability ہے آپ میں you can fit into a team then it is very much they would be very much interested to hire you as an intern in their company or institute so یہ ساوے چیزیں ہوتی ہیں جو cv کے تھو ان کو شو کر سکتے ہو and آپ جتنا جتنا elaborative ہو سکتے ہیں نہیں ایک چیز ہوتی ہے elaborative and concise تو آپ کا elaboration of the cv points اتنا ہونا چاہیے کی آپ کا 10 پیس کا cv نہ ہو جائے چار پیس میں آپ ان کو اتنا concise میں بتا سکو تاکہ ان کو پورا پورا idea مل جائے کی کیا آپ کے پاس skills ہیں کیا اور آپ کے پاس آپ کے پاس جائے جانے پیسے جائے پڑتے ہیں جائے جائے پرپیرین جائے آپ کے ایک چیزے اور بھی دھیان رکھنا چاہیے cv آپ ایک بار ملو ایک بار ٹائم لے کے پروپر بنا لو جائے جائے جب بھی جتے بھی انٹرنشپ کرتے ہو یا پھر کوئی project جوان کرتے ہو یا پھر کچھ بھی you do then you have to just add that points to the group آپ کو اور دوبارہ from the scratch پرپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے if you take the effort to prepare it at one go اس کے بار بس points آئید کارید تو سٹارٹ کر رہے ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک page ہو چاہی ہے دو page تو ہم لوگ یہی رہتے رہے بھائی ایک page بنانا ہے دو page بنانا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے page کا سی تو دیکھو یہاں پہ دو چیزیں آجاتی کہ کمپنی آپ لیندھ تھوڑا ویاری کرتا ہے تو جیسے کمپنی مان لو انٹرنشپ کے پوزیشن کھولے ہیں like they have opened it on their own portal and you are applying to that یا پھر تم خود HR کو mail کر رہے ہو تو کچھ کچھ کمپنی کے بہت سپیسیفک ہوتے ہیں کہ we need a one page cv one page technical cv or non technical cv اس type کچھ چیز ہوتی ہے but generally وہ depend کھتا ہے کون سے سیکٹر میں پھلائے کرو کھنو کوئی کمپنی ہے کھنو 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 چاہو کھنو 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 لیمیت cv to just two pages because ان کے پاس بہت cvs آتے ہیں then they don't have the time to screen through every skills that you have mentioned in your cv to there two page technical cv it's much better at the same time if you apply for an internship position then it can go from three to four pages cv then also it is fine because first two pages you have done workshops internships project or courses or scholastic achievement that you do and then you can be more descriptive about what teamwork projects you have done or teaching positions like chag or in some things you have done so that you can do so for institute it can go from three to four pages as well but yeah it's not like if you have two pages then you would hesitate to apply to the university it's not like that I have told you first you make a CV proper then you think what is relevant and not relevant then you can decide about the number of pages in the CV but at any time for it's one to two pages and for a universe it can go from two to four pages as well as you are two to four pages right so this question I think it can be relatable to many students تو پہلا تو جیسے سی وی کے پوائنٹس سٹارٹنگ سے نہیں ملتے ہیں تو ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لسٹ بنا لو اس کے بات ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک پوائنٹ کو تھوڑا تھوڑا ڈسکرائب کرو کہ معنی لو let's say example آپ نے ایک آپ کے ہر ایک ہر ایک کالیج میں سوسائیٹیز ہوتی ہیں تو آپ سوسائیٹیز میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں بہت سارے وارکشپس کنڈک کر آتے ہیں تو آپ از اپوزیشن آف رسپونسیبیلیٹی آپ یہ کر سکتے ہو کہ if you become a volunteer in that particular event تو آپ ایک single line میں اس کو describe کر سکتے ہو کہ I was a volunteer in this particular event which was organized by this society آپ وہ کر سکتے ہو آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈسکرپٹیب بنا کے یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ I was a volunteer and in which I assumed this responsibility آپ نے کیا سپیسیفک کام کیا ہے as a volunteer in that تو وہ تھوڑا سا کونسیز بھی ہوا and تھوڑا سا الیبریوٹی بھی ملا لوگوں کو کہ آپ نے exactly کام کیا کیا ہے تو اس سے آپ کا کیا ہوگا ہر ایک سی بھی پوائنٹ پہ آپ اگر ایک single line میں بھی لکھ سکتے ہو ایک چھوٹا سا paragraph بھی لکھ سکتے ہو what exactly you have done by assuming that position of responsibility similarly goes for آپ نے کوئی ایک project کیا ہے تو آپ اس کو single line میں بھی لکھ سکتے ہو کہ I did this particular project under the able guidance of this particular profession at this institute وہ نہ کر کے آپ تھوڑا سا تھوڑا سا چھوڑے چھوڑے bullet points میں بھی لکھ سکتے ہو کہ آپ نے exact کام کیا کیا what was your contribution to that particular project تو اس سے تھوڑا سا descriptive بھی ہو گیا تھوڑا سا جو potential hire کر رہا ہے تو he اور C might know کہ تمہارے تم نے اس project کی تھوڑ کیا سکلز ڈیبلپ کیا ہے yes that is a very good point کہ starting time کو points نہیں ملتے ہیں but آپ کو جب ایک بار points مل گیا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یہ چیزیں میں mention کروں گا then to like increase the number of pages for your CV then you can try to describe each of these particular points ایک اور چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے online courses کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کو کیا mention کرنا ہے it's just an online course میں نے کیا تھا سیکھا تھا کچھ but نہیں you have learned something from that course آپ نے اس میں time invest کیا ہے تو why not mention it in your CV آپ نے اس time invest کر کے کچھ skills اس سے نکالا ہے کچھ skills سیکھا ہے اس سے تو اس کو تھوڑا mention کرو آپ نے کیا کیا چیزیں کیا ہے آپ نے اس online course میں کوئی mini project تھا اس کو کیا ہے کیا یا پھر آپ نے اگر اس میں کوئی coding کا exercises کیا ہے آپ نے کیا کیا مان لو even if you're learning python out of it تو python میں آپ نے کونسی specific module سیکھے اس میں کوئی نیا نیا کچھ سیکھا کیا آپ نے you can try to be descriptive تھوڑا سا تو بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے پاس initially points نہیں ہوں گے تو آپ کا جو پہلا CV ہوگا آپ تھوڑا تھوڑا جیادہ descriptive کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ کے جب experience بڑھیں گے and then you can try to cut down these points تو آپ کا ایسے CV manipulation چلتا رہے گا and in addition I think جیسے تم نے ہمیں بتایا تھا suggest کیا تھا ہمارے time پہ ہم بھی سوچ رہے تھے ویسے کی ہمارے پاس کچھ جیادہ point نہیں ہے so then he suggested us کی ہمیں کوئی responsibility لے لینے چاہیے while doing our master's degree تاکہ ہم وہ بھی add کر سکیں yes currently we are in this council or in this committee something we can add like this so یہ ایسے پی اچھا کرتے ہو تو تھوڑا سا leadership qualities بھی آپ دکھاتا ہے and it can have a positive response on positive impact on the recruiters اور اس سے پہلے تم بتا رہے تھے کی IIT میں جیسے internships ہیل ہے ٹھیک ہے IIT کو اگر ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں کافی سارے colleges ہوتے ہیں وہاں پہ students کو پتا ہی نہیں باہر جا سکتے ہیں پڑائی کر سکتے ہیں فنڈیڈ internships ہوتی ہیں تو ان کو کیا سجیسٹ کروگے کی انہیں کیا انہیں مل سکتی ہے انہیں کیا رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے تو دیکھو بات یہ ہے جیسے انڈیا میں ہمارے پاس بہت زیادہ population تو opportunities وہاں پہ تھوڑا انڈاٹ کی بہاہر opportunities بہت ہیں بہت انس opportunities کو گراسپ کرنے کے لئے لوگ نہیں ہیں اور وہاں پہ جو recruiters ہیں جو professors ہیں یا جو companies ہیں they need workforce for their institute or companies تو آپ اگر ان کو approach کروگے then definitely they will hire you if you are approaching them with a good skill set that you have then they are definitely going to hire you because they are actually looking for people to work for their companies or institute and second thing is whether you should be in a tire one institute back in your home country to come to this foreign countries for internship or not there not need to belong to a tire one institute or top institute in india to get hired it is just about what skill set you have so many foreign universities don't know what are looking for not that that this college has come to which institute has been rather they are looking for what skill set gained doesn't matter where he was studying or where he was working so this is I have learned during my internship as an internship coordinator is that you mail to mail you will know what opportunities are if you will think that is a very big institute it is big institute there will not happen then it take it is not going to happen so you approach them then I was doing a project here at heidelberg institute there there are socializing events there I talked to one of his professors who is very like he is doing great works in that so I asked how do you hire people so it is nothing like that people just say we people start emailing us and we see there that this CV is their CV and if it is possible we make a pandemic Zoom meeting is kind of a natural work environment so we just Zoom meeting or Google meet and if we see that person can fit into our group we just hire them it nothing rocket science so it is the first thing that goes into it that start looking for opportunities start looking for who are the potential people working in the field which are relevant to approach and that's it that's all it takes to get hired into an internship position جس سے تھوڑا opportunities اور بھی بڑھ گئے ہیں تو process ایسا ہوتا ہے کہ you send an email to them and ان کو اپنا skill set دکھایا کہ چلو ٹھیک ہے this is what i have walked on تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں then اگر اگر if they are interested in an offline mode of internship تو institute یا فکر گروپ کے پاس جنرلی fundings ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں سپیسیفکلی بتاؤ ہوں europe کے ہر گروپ کے پاس کافی کافی پیسہ ہوتا ہے تو ہائر انٹرن because ان کو میں نہیں کہ they have very big projects لیسے سرن ہو گیا یا پھر cta ہے جو those are huge projects that are already working or there are many other projects that are coming up in the future تو اگر ان کے پاس fundings ہوتے ہیں تو if they are interested to hire you as an offline intern like in-person not offline intern but like in-person intern then they can pay you for the flights then they can provide you accommodation at their institute so it depends on how many days you are coming to that and that is why those people have you get the stipend because uh they say foreign countries this specific is that if you are hiring intern then you are like you have to pay them or not they can sue them you can't like just as a free workforce so it's a it's a thing so they have to pay you if you are if you are coming coming there as an intern then if you are coming to our uh group then you apply for this scholarship and if it is possible then they can uh uh you can come directly with that scholarship they said d-a-a-d scholarship which is from germany so that is a that is a kind of a collaboration between indian government and german government this is a scholarship that through the some intern can visit germany and learn about what research is going on this is what happened or this is what happened in person sorry d-a-a-d there are many scholarship positions that can apply and apply and you can uh uh come come with that scholars this is ke alawa ye ho gay online mode abhi jaysay pandemic ke baad uh virtual meetings and ye sab cheeze bhoot bade gai hai to aisa hota hai ki uh jaysay mai agar koi research institute ke baare mein baat karo research institute mando experiments waha pe ho ra hai already but data to bhot and data can transfer from anywhere you don't need to come to that particular institute to get this data data to transfer ho jayega but sirf unke paas data ho toh ho bhi kuch nahi kar saktay it's needed specific analysis toh joh naya opportunities khulte hai ho hai ki remote internships remote internships me kya kar saktay hai ki uh the lab experiments would be going on at that particular institute koi bhi foreign institute ho gaya waha pe chal raha research waha pe experiments chal raha hai they can send you the data then they can uh set specific uh kya bholta hai ko a specific timing for meeting set kari kya apko is data ke saath kya analysis karna kya results chahiye what exactly you are looking for this data within within this data o chise karne ke paas they so it's a remote opportunities to work on to work on us work on the same project as well toh a se ho saktayi but bhi nahi tuhnei or kuch bhi poochha tha tha haa one question you have missed ki search kaisa karna hai haa matlab toh search basically ye ho gaya ki uh starting uh people must know there is a qs ranking joh ranking deeti hai about uh universities ki kis field me o log prosper kar raha hai kis field me research or problem ka zahadha hai toh uh aap ek bar bus qs ranking check kero toh us pe aapko university ka pura pura list me liya aapko dhuna nahi padega ki europe me kaunsi university say us me kaunsi university toh aapko continent wise reason wise harji 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 ya phir even like engineering mein hai ho ya phir subject wise bhi aapko institute mil jayenge ki rankingz kiya hai toh waha se aapne institute utha hai institute uthaane ke baad aap harik institute ke ah mahalo aap physics karriya phir chemistry karriya phir biosciences karriya toh un department ke website pe jau aur harik department ke website pe koonkoon se research groups hain specified hoote hai toh research group ka ek pi hoota hai joh principal investigator hoota hai ek pi hoota hai joh main prof ho kaya toh aap dekh sakte ho ki uska research kya hai what he is doing particular research in that particular field toh oho cheeze wahaan se uthao agar aapko relevant laghe haan this is something which is very interesting to you or aapke paas thoday bhoot skill set hai to work in that particular field toh aap toh aapto pahle ek list banao ki ye institute me ye prof ye kaam kar raha hai and uska e-mail address hai toh aap e k google seat basic level pa e google seat bana lo and start mailing them thik hai and jab aap mail karte ho then you can't be very optimistic thoda sa pragmatic ho na padega optimistic ho but pragmatic bhi ho na padega sath mein ki aap agar 100 mails bhaizte ho toh uuska eak convergence ratio hoota hai ki chalo paanch percent yao ds percent uska reply aayega aap asa nahi bhaizte ho toh kui saw bhaizte toh saw ke saw professor aapke aapke cv me interested ho unless you just so reply aayega wo yes nini aasakta reply aayega reply aayega aapko thoda bhaot thoda bhaot haa aisa hooga ki mail bhaizte ho but reply nahi aare but you still have to keep that enthusiasm high aapko motivation haay rakhna padega ke thik hai i have to mail poh jahada tabhi hama ripaaz reply bhi aayega thik hai and it's not that it's just ki aap ek baar mail kar di hai and then chhod dhe na usko ki chalo iska reply nahi hai so kya hai karna no because aisa hoota hai ki people are busy aisa bhi sakta hai ki jisko aap mail kareho kahi pe vacation pe gaya ya kya phir koi walk trip pe gaya hai jisse o mail miss kar djeta hai and since they are very uh very established people in their own field toh unke paas aisa hoota hai ki hazaar mails hoota hai toh aapka mail toh miss ho hi jayega na usmeh kahi na kahi toh baat wahan pe ye aati hai ki aapko reminder mail bheizh na hoota hai aap eek specific time pe unko mail bheizh tia saiyyye hai hath din ka gap lo doth din ka gap lo then unko eek gentle reminder beijo ki uh uh please consider this a gentle reminder to the previous email may be aap for some reasons you might have missed it take some simple reminder se oh like toh phir oopera a gaya ho mail and agar ho interested ho toh phir ho dekh leega dubar aapka email toh is tarah se aap agar unko mailing thoda sa continuous effort rakhte ho toh aapko shayat kahi na kabhi na kabhi ho reply kari dega agar ursa paas position hooga then he will be interested in you interested in your uh in hiring yo ya phir oh phir mana kar dega he would say that you know i don't have a position available right now toh aapko bas continued effort rakhne ki baat hai toh usse yee cheez hai ho sakti hai yahaan mein addon karna chata ho ki yeh sara kudh sunke students ko yeh na laghe ki ah bhoot hectic hoota hai bhoot difficult hoota hai thik hai difficult hoota hai but agar tum continue continue karo ge is process ko application process ko tumhye pata chalega ki jab tum email bhej rave na kisi professor ko so tumhne suppose pahli email bhej di but suppose tumhne second professor dhunda ki haa maine isko bhi send karne email bhaja tumhari second email hooghi na thoda sa hi change hooga e-mail se toh aise nia ke tumhne dhubara puri email likhni padegi aisa nahi hai thoda sa change aata hai regarding that why are you approaching that professor so yeh question me sirf change aega bhaqi sara ko same rhega tumhne kya project kiya hai why you are interested in the general research area toh wo sab ko same name rahega toh aisa dheklo ki aapko e-mail draft karnei padegi usko save karke rakhli jiye jaisi aapko e-pi-i-mele jaisi aapko e-research group ka pata chalye pata pata pato email bhej do 5-10 minute me aap email bhej sakte ho toh zyadha suchnay ki baat nahi hoti yeh bhoat acchi baat kaya hai aapko e-mail ho generic rakhna hoota hai jis se aap bhoat zyadha loogon ko bhoat kam time kare yaar isko bhi bhej na hai dobarah mail l ekeho isko bhi bhej na hai fhid se mail l ekeho nahi aapko yeh nahi kaana hai that's a very good point you have raised to love us that's a very good point you have raised to love us so yeh chizay kar saktay ho jis se aapko jaldi merla kam time mein zyadha opportunities grab karne ki shimta hoa that you can do for sure sahi hai toh abhi ah agar koji or question nahi ha regarding the general internship so when that's a responsibility ki terev shift hoana chata ho joki tumne hemari klaski uske peray last question my internet kee what are the benefits of doing internship abroad like abroad me karne kawal mein yeh bhol raha ki aapko baar me phd mil jayegi matabar perspective social perspective se cultural perspective se مطلب آپ اس ایکسپوزر کے طرح آپ کیسے ایمپروو ہو رہے ہوتے ہیں آپ کا لائف سٹاپ کیسے ایمپروو ہو رہا ہوتا ہے تو بینی فٹس کیا ہے باہر انٹرشپ کرنے کے لئے تو جیسے پہلا پوائنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرا پرسپیکٹیو ملتا ہے جب آپ آہر جاتے ہیں ایک کلچر کو آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلور کیا ہے باہر انٹرشپ کرنے کے لئے بہت ایکسپلور کلچر وہاں پہ work culture کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ہر ایک institute کا ایک different work culture ہوتا ہے تو آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک particular institute کا work culture پسند نہ ہو but if you go abroad then وہاں پہ آپ دیکھتے ہو what exactly how they are working وہ لوگ holidays کو کیسے treat کرتے ہیں وہ کتنا time کام کرتے ہیں کتنا dedicatedly کس field میں کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ جب باہر جاتے ہو and you get a perspective about that thing it's just about the perception of getting a different perspective of what you are doing phd آپ یہاں india میں بھی کر سکتے ہیں there are very good opportunities very good institute in india as well and equally there are very good institute and institute abroad as well تو بس یہ ہے کہ آپ ایک internship position پوزیشن کے تھو آپ اس کلچر کو ایکسپلور کر رہے ہو اس work culture کو work environment کو ایکسپلور کر رہے ہو and you are just looking ki would I be able to fit into that work culture بس یہ چیزیں ایکسپلور کرنی ہوتے ہیں پوزیشن کے تھو گھلتے ملتے ہو جب ان سے باتیں گھرتے ہو تو آپ کو میں پتا چلتا ہے کہ how different people are motivated to like work for a common goal تو یہ ایک specific چیزیں آپ کو ملتی ہے کہ کتنا کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں and کتنا motivated ہوتے ہیں وہ ایک پٹ اس چیز پر کام کرنے کے تو انٹرنسپس کے تھو آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہے networking کرنے کو مل جاتے ہیں تو بیسیکلی ریسورچ میں ہو جائے یا پھر کمپنیز میں جاؤ تو networking skills بہت ضروری ہیں آپ جتنے زیادے لوگوں کو جانتے ہو آپ اگر آگے جب کچھ کرنے جاتے ہو تو اتنے لوگ آپ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو networking skills ایک اچھی چیز ڈبلپ ہوتی ہے تو آپ اگر مان لو جب فیوچر میں پیشڈ کرنے جا رہے ہو یا پھر کوئی پوست آر کرنے جا رہے ہو کوئی بھی نور پروجیکٹ میں کام کرنے جا رہے ہو تو آپ اگر know that کہ yes I know this person who has worked in this particular field اگر میکو کبھی guidance چاہیے یا پھر کہیں پہ بھی تھوڑا بہت push چاہیے then I know this person I can contact that person تو یہ ایک بینفیٹ ہوتی ہے انٹرنشپ کے through networking کرنے کے لیے تو یہی سب بینفیٹ ہے ہوتے بہت آپ جا کے جب ایبراڈ میں انٹرنشپ کرتے ہیں یہاں پر ایک ٹیمیٹ میں میں پہلے بولنا چاہوں گا کی کیونکہ ہم تینوں شاید بھی یہی پوائنٹ بولنے چاہ رہا تھا تو جیسی انٹرنشپ ختم ہونے کو آ رہی تھی ہماری تو میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ مجھے جرمانی کا work culture اچھا لگا کہ میں اس میں سوٹ کر سکتے یہ work culture مجھے سوٹ کر رہا ہے صحیح سے تو اگر میں انڈیا سے کہیں باہر جاتا ہوں تو وہ جرمانی ہوگا تو میں نے یہ چیز تو decide کر لی تھی جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہو then آپ کا جو decision ہونا چاہیے وہ آپ کے experience کے بیس پہ بھی ہوگا اور آپ جب لوگوں سے بات کروگے تو اس کے بیس پہ بھی آپ decide کر سکتے ہو مطلب جیسے عمرت نے وہ بولا تھا work culture کے لیے تو میں سپیسیفک لیکن ایک example دینا چاہوں گا کہ جب فرائیڈے ہوتا تھا تو ہم تینوں دو دن گھوم کے آو اور فرائیڈے کسی گروپ میں بیئر پارٹی ہو رہی ہے تو مطلب اتنا casual ہوتا تھا وہ دن اس کے اثر وہ دکھاتے تھے کہ تمہیں پانچ دن کام کیا تو دو دن فری ہو تو یہ وہاں پر کیول research میں نہیں آپ جاب کرنے بھی جاتے ہو تو آئی رہتی ہے 8 hours کے اوپر اگر آپ نہیں کروگے 10 hours کے اوپر نہیں کروگے otherwise notice آجائے گا تو یہ ساری چیزے اگر آپ کو دیکھنی ہے تو میں بھی رکمینٹ کروں گا کہ ایک بیر بھی پیتے ہو اور انہی کے ساتھ بیٹھ کے کام بھی کرتے ہو وہی پہ پتا چل جاتا ہے تو جیسے آپ کو پتا چلا ہوگا ہمارے کتنے فنی مومنٹس ہیں تو یہی بہانہ ہے آپ کے لیے بھی اگر آپ کو ہی باہر جاتے ہو آپ کو بھی اسی طرح کا موقع ملے گا آپ انجوئے کرو گے چاہے کسی طرح کا بھی ایکسپیرینس ہو چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو آپ کی لائف کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا باہر نکلتے ہو جیسے آپ تو نئے انسیٹوٹ میں جاتے ہو آپ کو کافی اچھا ایکسپیرینس ملتا ہے ویسے آپ انڈیا چھوڑ کے اگر کہیں باہر جاتے ہو یا اگر آپ ریسرچ انسیٹوٹ میں ہو وہ ریسرچ انسیٹوٹ چھوڑ کے کسی کمپنی میں انٹرنشپ کرنے جاتے ہو تو وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے تو الگ الگ پلیسیز یا الگ الگ انسیٹوٹ جوائن کرنے کے لیے آپ یہ انٹرنشپ ترائے کر سکتے ہو اور ایک چھوڑا سا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا انٹرنشپ کو لاسٹ پوائنٹ it's not just about going abroad for the انٹرنشپ آپ انڈیا میں بھی بہت سارے انٹرنشپ دون سکتے ہو اور آفی انسیٹوٹ یہ چیزیں پروائیٹ کرتی ہے which give you an idea کہ چلو انڈیا میں کیا 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 دیولپمنٹس ہو رکھی ہیں whatever you are working on اس فیلڈ میں انڈیا میں کیا کیا دیولپمنٹس ہو رکھی ہیں تو یہ واہلے ایکسپیرینس لینا is also quite a good good opportunity یہ واہلے تھوڑے بہت کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں یہ واہلے انٹرنشپ پوزیشن but if you are skilled enough and if you want to stay in india and آپ نے اپنا mindset بنایا ہے کہ ٹھیک ہے i want to work in india for a bit پیسڈی بھی یہی پہ کرنا چاہتے ہو then it's not bad also in working here as an intern it's quite a good opportunity as well اگر انڈیا کے بھی دوسرے انسیٹوٹ میں جاتے ہیں تو کونٹیکس بن رہے ہیں تو اچھا ہی ہے پوائنٹس ہی ملتا ہے کونٹیکس ہی ملتا ہے so thank you guys for watching this video اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس سیریز کے تو آگے بھی فولو کرتے رہی ہے کافی کچھ نیا کونٹینٹ آپ کو پتا چلے گا جو آپ کو انٹرنیٹ پہ کہیں نہیں ملے گا یہ experience ہے سارا جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو ہم دوبارہ نئی ویڈیوز کے ساتھ آئیں گے نئی انٹریوز کے ساتھ آئیں گے ان students کے ساتھ جو US گئے ہیں Germany بیٹھے ہیں الگ الگ experience تھے جن کے تو ان سے بات کریں گے then آپ کو نیا perspective پتا چلے گا تو اگر آپ انٹرنشپ کے بارے میں سچ میں جانا چاہتے ہو اور اس سے زیادہ اور اپلائی بھی کرنا چاہتے ہو تو ہم اور ویڈیوز لے کے آئیں گے جس میں آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ہاں یہ والی ویب سائٹس ہیں یہ پلیٹھومز ہیں اس طرح سے آپ اپنی سی وی بنائیے تو سارا کچھ ڈیٹیل میں آئے گا فولو کرتے رہیے ٹائم ہے آپ کے پاس اور یہ رائٹ ٹائم ہے سٹارٹ کرنے کے لئے ابھی سے ہم آپ کو بس یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں کم سے کم سوچ کے رکھئے کہ کس فیلڈ میں آپ کرنا چاہتے ہو ایکسپیریمنٹل ثوریٹیکل یا کوئی اور کوئر ایریہ جس میں آپ کرنا چاہتے ہو اس پہ فوکس کریے جلدی ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ اچھا لگے تو پلیز شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ کا فائدہ نہیں ہوگا ہمیں جیسے ہی اپنے بیچ میں سب کو سرکولیٹ کیا سب کو اس چیز کا فائدہ ملا تو آپ بھی ایسا کیجئے اگر کسی کو بھی اس چیز کا کا احساس نہیں ہے کہ وہ انٹینٹنشپ کے لئے جا سکتا ہے اس کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ایک ایک سپیرینس اپنی لائف میں ایڈ کر سکے so thank you very much for thank you very much Amrit کہ یہ سیشن میں آئے ٹائم نکالا آپ نے میں میں تو ایک میں انٹینٹنشپ کوڈنیٹر تھا ایک پرٹیکلر انسٹیٹیوٹ کسر یہ لوگ پورے پورے student community تب یہ باتیں پہنچانے کی responsibility ان لوگوں نے لئے so it's really a great job that you are doing and keep doing it i'm really glad to be here and to talk to the entire student community thank you for inviting me as well thank you very much thank you very much guys and milte next video and keep up the spirit see you